اسلام علیکم جی آج میں آپ کو ذکھاؤں گے بہت ایزی میک اپ اور ٹو سٹیپ ہے زیادہ سٹیپ میں بلکل بھی نہیں ہے سب سے پہلے ہم لیکن ایک بلینڈنگ برش یہ بہت ہی سستا سا آ جاتا ہے آپ کو کسی بھی کمپنی کریے سکتے ہیں اور ہم یہ ڈاک شیڈ اپلائے کریں گے اپنی کریز میں اور اس کو ہم ساکٹ لائن پر بھی اپلائے کریں گے لیکن پہلے آپ اس کو آؤٹر کورنر فائر سے اپلائے کرنا شروع کریں گے اور یہ جو لائن اندر جاتے بھی آپ کو محسوس ہو رہی ہے آئی لیٹ کے اوپر یہ بیسکلی ساکٹ لائن ہوتی ہے جہاں بھی آپ کو لگے آپ کے آپ کا جو آئی لیٹ ہے وہ اندر کی درد جا رہا ہے وہ ساکٹ لائن ہے اور وہاں پہ آپ نے برشت بیکن فورت موشن میں جلدی جلدی پھرنا شروع کر دینا ہے اس طرح آپ کی ساکٹ لائن کریے ہو جائے گی اور یہ میرے خیال سے بہت ہی ایزی میٹڈ ہے اپنی ساکٹ لائن ڈھوننے کا اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا بلینڈ ہونا شروع ہو گ گا اور آپ کے پاس ایک ریز بن جائے گی ہم اس کلر کو اوٹر کورنر آف آئی سے لے کر اپنی ساکٹ لائن پر اپلائے کر رہے ہیں اگر آپ کو ساکٹ لائن نہ پھر بھی پتہ لگے تو اپنی آنکھ کھل کے جب دیکھتے ہیں جہاں پہ آپ کی ڈبل آئی لٹس بن رہے ہوتے ہیں وہ آپ کی ساکٹ لائن ہو جائے ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو اچھا طریقے سے پلائے کر دینا ہے اور بہت زیادہ بلینڈنگ کرنی ہے یہ بلکل ٹو اینڈ فرو موشن ہے آپ دیکھ س بلینڈ کریں گے اتنا زیادہ یہ ختم ہوتی چاہے گی اس شیٹ کو ہم اپنی اپر لیش لائن پر اپلائے کریں گے لیکن بہت ہی تھوڑا اور بہت ہی لائٹ طریقے سے میلی ہمارا فوکس اوپر جو ہماری ساکٹ لائن ہے اس کے اوپر ہوگا اور اس کو اپنی زیادہ سا بلینڈ کرتے رہنا ہے کیونکہ یہ ٹیوٹوریل بیگنرز کے لیے اس لیے میں زیادہ سٹپس نہیں بتا رہیے اس میں اور یہ بہت ہی آسان ہوگا آپ کر کے دیکھیں بٹ وان مور ت ہم نے کنسیلر لگا لیا ہے کنسیلر آپ فنگر سے بھی لگا سکتے ہیں اور دوبارہ سے ہم برش کو پھیڑیں گے تاکہ جو ہمارا کنسیلر ہوا لگے اور اپنے اچھے طریقے سے بلینڈنگ کرنی ہے اس میں کوئی روکٹ سائنس نہیں ہے صرف بلینڈنگ بلینڈنگ ان بلینڈنگ اب ہم لیں گے ایک گولڈن کلر یہ تھوڑا شیمری کلر ہے ہم اس کو لیں گے اور جہاں پر ہم نے یہ کنسیلر لگایا ہے ادھر فنگر کی مدد سے یا اس برش کی مدد سے اپلائے کر لیں ان برش کو تو لوگ بھولی گئے ہیں لیکن یہ بہت ہی اچھے برش ہیں آج بھی کام کرتے ہیں تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ اپنے آئیلٹ کے اوپر جہاں ہم نے کنسیلر لگایا ہے وہاں پر اپنے اس کو آدھا ڈی شیپ میں اپلائے کر دینا ہے ابھی ہی آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے آئے کے لوگ کتنی اچھے پاپ اپ ہونا شروع ہو گئی ہے ہم دوبارہ سے تھوڑا اور اچھے طریقے سے کلر لے لیں گے اور اس کو انہر کورنر آف آئے سے لے کے آؤٹر کورنر آف آئے تک لگا دیں گے اگر آپ کو نہیں پتا انہر کورنر آف آئے اور آؤٹر کورنر آف آئے کیا ہے تو میری ویڈیو ضرور گولڈن آئر آئی میک اپ دیکھیں آپ کو اس میں پت ایک سیپریٹ برش لے کے دونوں کلرز کو مکس کیا ہے پرانا برش بلینڈنگ نہیں رہنا ورنہ آپ یہ گولڈن کلر کے اوپر بھی آ جائے گا اب دوبارہ سے بلینڈنگ برش لیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے بلینڈ کرنا شروع کریں جو ہمارا آؤٹر کلر ہے اس کو ہم نے اچھے طریقے سے اپر لیش لائن کے اوپر بھی فوکس کرنا ہے اور آؤٹر کورنر آف آئے پہ بھی تاکہ ہمارا گولڈن سیپریٹ کلر بلکل نہ لگے بلکہ بلین ایک ساتھ کے آپ کے ائیتی پر لگ رہی ہے اسی کوڑن کلر کوپنے لوہر لاش لائن کے اوپر بھی اپلائے کر دیں بس اتنا سا کام اور کوئی راکٹس ہیں جیسے کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں تو اس کوڑن کلر کوپنے پوری کی پوری لوہر لاش لائن پر اپلائے کر دیں آک کے اندر نہیں لوہر لاش لائن پر اب آپ لوگ لیں گے اپنا ڈاک کلر جو ہم نے کریس کے لئے لیا تھا اور اس کو اسی سیم برش پہ لے کی لوہر لاش لائن پر آؤٹر کورنر کی طرف اپلائے کر دیں آئے یہاں پر ہم نے لپ برش استعمال کیا ہے جہاں ہم لپ سٹیک لگانے کے لئے لیے use کرتے ہیں تو this is actually the trick جو لوگ بھول جاتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ آئی میک اپ کرنا ہے تو پروفیشنل برشے سے ہی کرنا زوری ہے پتہ اس نوٹرو جو بھی چیز آپ کے لئے ایزی ہے جسے آپ use کر سکتے ہیں آپ استعمال کریں آنکھوں کو مزید بڑا دکھانے کے لئے ہم لوگ استعمال کریں ایک نیوڈ پینسل اور اس کو ہم اپلائے کر دیں گے کاجل کی جگہ پر کاجل ہم یہاں اپلائے نہیں کر رہے کچھ لوگ وائٹ پینسل پریفر کرتے ہیں لیکن آپ پلیز اگر ایک دفعہ میرے کہنے پر نیوڈ پینسل کا استعمال کریں گے تو آپ کو پتہ لے گا کتنا بڑا ڈیفرنس آتا ہے یہ ٹرک میں نے جب میں برائیڈ بن رہی تو وہاں کی اونر سے سیکھا تھا اور یہ بھی پوچھا تھا کہ کیوں آپ نے وائٹ پینسل نہیں لگئی تو انہوں نے کہا کہ اس پینسل کا بہت بڑا ڈیفرنس آتا ہے تو آپ کو بھی یہ ریکیمنٹ کروں گی اب ہم لیں گے ایک آئی لائنر یہاں میرے واج کا یوز کر رہی ہوں آپ چاہیں تو اس پارٹ کو سکپ بھی کر سکتے اور اس کی جگہائے پینسل کا بھی یوز کر سکتے ہیں آئی لائنر اب کوئی بھی لگائیں جو آپ کو سوٹ کرتا ہے یہاں پر میں لگا رہی ہوں ونگ آئی لائنر ونگ آئی لائنر لگاتے ہوئے اکسر ہو کا جب میں ونگ بناتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ خراب ہو گیا ہے but don't worry you can always remove it with a q-tip اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میری lower lash line پہ تھوڑا سا آئی لائنر لگ چکا ہے but that's not a big problem ایک q-tip لیں اس کے اوپر تھوڑا سا میک اپ ریموور لیں اور اسے ٹھیک کر لیں اس طورتے بعد آپ کو میں ٹھیک کرتی نظر ہوں گی but یہاں پہ کیونکہ جو میری آئی لائنر کی شیپ بن رہی اس کو میں برش کی مدد سے ٹھیک کر سکتی ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلندر میں نے کیسے ٹھیک کیا ہے میں آئی بروز بلکل بھی نہیں بناتے ہیں میں نے آئی بروز بنانا چھوڑ دی ہوئی ہیں سائن سے ثابت ہوا ہے اگر آپ لوگ اپنے آئی بروز کے پال پلک کرتے ہیں تو یہ آپ کی میموری پر افیکٹ برتا ہے اس کا اور بہت زیادہ چیزیں چلدی بھولنا شروع کر دیتے ہیں سو میں نے اس وجہ سے چھوڑ دی ہوئی ہے q-tip کے مدد سے جہاں جہاں آپ کا پاورٹ لگا رہے جائے آئیلنر خراب ہو جائے اس کو اچھے طریقے سے ٹھیک کر لیں اب میں لے رہی ہوں ایک لان کام کا مسکارا یہ بہت وضو فرینڈلی ہے مطلب کہ یہ بہت سانی سے اتراتا ہے پانی سے اور بلکل بھی آپ کی لک کو سمجھ نہیں کرتے مسکارا آپ نے اچھے طریقے سے اپر لاش اور لوگ لاشز پر لگا لینا ہے موسیقی 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 لیں جی آپ کے لوگ کمپلیٹ ہو گئی ہے اگر آپ نے کچھ بھی ایکسٹر آپ کو لگیا آپ ریموف کرنا چاہتے ہیں تو بس کیوٹیپ لیں تھوڑا سارے پیک اپ ریموفر لیں اور اسے ریموف کر لیں تو میں آپ کو ضرور ریو دوں گی لان کمپ کے مسکارے کا بھی اور جو چیزیں مجھے لگتا ہے کہ وہ زو فرینڈلی ہیں اوکے جی اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی